چین کے ویڈیو ریلیس کرتے ہی بھارتی عوام موڈی سرکار سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آخر کیوں موڈی چین کے آگے جھکا اور دس کلومیٹر کے علاقے کو بفر زون تسلیم کر کے چین کی جیت تسلیم کر لی جبکہ چین نے ویڈیو جاری کر کے بھارت کو دنیا میں پھر سے رسوا کر دیا ہے جی ہاں گدشتہ روز چین نے بھارت کے خلاف گلوان میں ہوئی جھڑپ کی ویڈیو جاری کرتی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے چار فوجیوں نے اس میں اپنی جان گوائی جبکہ بھارت کے بیس فوجی مارے گئے اس ویڈیو کے ایک ہفتے قبل بھارت کی حکومت نے چین کے آگے سرنڈر کرتے ہوئے اپنا وہ علاقہ جس پر چین نے قبضہ کر لیا تھا کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور اس علاقے کو بفر زون قرار دے دیا یعنی دنیا میں کوئی ایسا ڈرفوک ملک نہیں ہوگا جو اپنا ہی علاقہ چھوڑ کر بینا لڑے اس سے نکل گیا اب بھارت میں موڈی سرکار پر تھو تھو کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس چین سے تم مذاکرات کی بھیق مانگ رہے تھے اس نے ویڈیو جاری کر کے بھارت کو دنیا میں زلیل کر دیا ہے اس وقت بھی چین میں بھارت کی مذاکرات کی بھیق پر چین میں دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات جاری ہیں جس میں بھارت کا مطالبہ ہے کہ کشیدگی کو کم کیا چاہے جبکہ دوسری جانب بھارتی عوام غصے میں ہے کہ ان بیس فوجیوں کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی جب موڈی نے وہ علاقے چین کو دے دیے جس کے لیے ان بیس فوجیوں نے اپنی جانے گمائیں موسیقی